جہاں جہاں اردو لکھی پڑی بولی جاتی ہے ہم جیسے تالیب علم جس کے قدموں میں بیٹھ کر ہم شاعری سیکھتے ہیں اُس شاعر سے میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں جنابِ تاہیر نقاس ایک ایسا نام ہے جہاں ہندوستان بھر میں چائے اپنا کلام ہو یغزل کے حوالے سے گیت کے حوالے سے کتات کے حوالے سے وہ جانا اور پہشانا جاتا ہے میں انہیں چار مصروں سے آواز دوں کہ کسی کا کوئی پانی پہ تنکے کی طرح پھرتا ہے آوارہ بھائی سننے جرازی کوئی پانی پہ تنکے کی طرح پھرتا ہے آوارہ کوئی دریا کی تہہ میں مثل گوھر بیٹھ جاتا ہے کوئی پانی پہ تنکے کی طرح پھرتا ہے آوارہ کوئی دریا کی تہہ میں مثل گوھر بیٹھ جاتا ہے اور کسی کا نام بھولے سے خیالوں میں نہیں آتا کسی کا نام ہٹوں سے چپک کر بیٹھ جاتا ہے ایسا ہی ایک نام جنابِ تاہیر نقاس سے میں درخواست کروں بڑے عدب کے ساتھ کہ وہ آئیں اور اپنے کلامِ بلاگت نظام سے سامع ان کو محضوظ فرمائیں جنابِ تاہیر نقاس مائک پر سمہ خراشی کی معافی چاہتے ہوئے میں پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں عرص کیا ہے کہ تماشہ یک نظر ہے سارا کیا کہہ لیں اروج کیا ہے زوال کیا ہے تماشہ یک نظر ہے سارا تجدید تو نہیں دکھائی دینے ہیں ہاں 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 سامنے شکریہ تماشہ یک نظر ہے سارا اروج کیا ہے زوال کیا ہے بلندیوں پر پہنچنے والے تجھے یہ وہم و خیال کیا ہے بلندیوں پر پہنچنے والے تجھے یہ وہم و خیال کیا ہے اور قلم کی دولت ملی ہے تم کو تو پاؤں چادر سے مت نکالو یہ بخششیں ہیں اس کی بخششیں ہیں تمہارا اس میں کمال کیا ہے یہ بخششیں اس کی بخششیں ہیں تمہارا اس میں کمال کیا ہے زندہ بات تاہر نقاسا تماشہ یک نظر ہے سارا اروج کیا ہے زوال کیا ہے بلندیوں پر پہنچنے والے تجھے یہ وہم و خیال کیا ہے اور قلم کی دولت ملی ہے تم کو تو پاؤں چادر سے مت نکالو یہ بخششیں اس کی بخششیں ہیں تمہارا اس میں کمال کیا ہے اور تیرے لبوں پر سجے ہوئے ہیں محبتوں کے گلاب بے شک تیرے لبوں پر تیرے لبوں پر سجے ہوئے ہیں محبتوں کے گلاب بے شک مگر یہ جو آستی میں تُو نے چھپا رکھا ہے مگر یہ آستی میں چھپا رکھا ہے تیرے لبوں پر سجے ہوئے ہیں محبتوں کے گلاب بے شک مگر یہ جو آستی میں تُو نے چھپا رکھا ہے نکال کیا ہے چلے ہیں بازار آخرت کی طرف کے سعودہ عظیم کر لیں چلے ہیں بازار آخرت کی طرف کے سعودہ عظیم کر لیں مگر یہ رستے میں دیکھ تو لیں کہ اپنی جیبوں میں مال کیا ہے کیا بات مگر یہ رستے میں دیکھ تو لیں کہ اپنی جیبوں میں مال کیا ہے تیری پاکیزہ نگاہوں میں فطور آ جائے گا گورد آپ تیری پاکیزہ نگاہوں میں تیری پاکیزہ نگاہوں میں فطور آ جائے گا آئینہ مت دیکھ تجھ میں بھی غرور آ جائے گا واہ 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 تیری پاکیزہ نگاہوں میں فطور آ جائے گا آئینہ مد دیکھ تجھ میں بھی غرور آ جائے گا اور زندگی کی میس سے قدورت صاف کر زندگی کی میس سے گردے قدورت صاف کر قلب کے اندر سکون چہرے پہ نور آ جائے گا زندگی کی میس سے جی بہت بہت شکریہ کیا کہنے تھائر بھئی زندگی کی میس سے گردے قدورت صاف کر قلب کے اندر سکون چہرے پہ نور آ جائے گا ہم کلندر ہیں ہماری صحبتوں میں آ کے بیٹھ ہم کلندر ہیں ہماری صحبتوں میں آ کے بیٹھ تجھ کو بھی دنیا میں جینے کا شعور آ جائے گا باب 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 تجھ کو بھی دنیا میں جینے کا شعور ہم کلندر ہیں ہم کلندر ہیں ہماری صحبتوں میں آ کے بیٹھ تجھ کو بھی دنیا میں جینے کا شعور آ جائے گا بلکل عجیب سا ماحول ہو گیا تھا شریف کیف صاحب کا حکم ہوا تو بس یاد کر کر کے سنا رہا ہوں میں تجھ کو بھی دنیا میں جینے کا شعور آ جائے گا ایک بلکل الگ انداز کی ایک غزل میں نے کچھ اپنی روش سے بھی ہٹ کر کہنے کی کوشش کی ہم لائدہ فرمائیں ارشاد ارشاد کیا ہے کہ سج بتاؤ ذرا تم کو کیا ہو گیا سج بتاؤ ذرا تم تو ایسے نہ تھی سج بتاؤ ذرا تم کو کیا ہو گیا تم تو ایسے نہ تھے تم بھی سوچا کیے اپنا ہی فائدہ تم تو ایسے نہ تھے سج بتاؤ ذرا تم کو کیا ہو گیا تم تو ایسے نہ تھے تم بھی سوچا کیے اپنا ہی فائدہ تم تو ایسے نہ تھے اور ہجر ہی میری تقدیر ہے اور تنہائیاں ہیں نصیب ہجر ہی میری تقدیر ہے اور تنہائیاں ہیں نصیب میں بھلا تم کو کیسے کہوں بے وفا تم تو ایسے نہ تھے میں بھلا تم کو کیسے کہوں بے وفا تم تو ایسے نہ تھے اور ساری دنیا کو ٹھکرا کے ہم نے کیا تھا جو ایک فیصلہ ساری دنیا کو ٹھکرا کے ہم نے کیا تھا جو ایک فیصلہ تم نے تبدیل کیوں کر دیا فیصلہ تم تو ایسے نہ تھے تم نے تبدیل کیوں کر دیا فیصلہ تم تو ایسے نہ تھے تم نے تبدیل کیوں کر دیا فیصلہ تم تو ایسے نہ تھے اور تمام بزرگوں سے معذرت کے ساتھ اور احمد نظار صاحب کی خصوصی توجہ کے ساتھ یہ وہ مرحلہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہر آدمی اس مرحلے سے گزرتا ہے ایک بار میں آپ سب کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں شیر پر ملاحظہ فرمائیں کہ میرے اظہار مطلب پر اس کی نظر جھگ گئی اور پھر یوں ہوا کیا کہنے میرے اظہار مطلب پر اس کی نظر جھگ گئی اور پھر یوں ہوا اس نے چھپکے سے جاتے ہوئے کہہ دیا آہا تم تو ایسے نہ تھے آہا کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے داروئی بہت شکریہ تھا میرے اظہار مطلب پر اس کی نظر جھگ گئی میرے اظہار مطلب بہت زندہ بات زندہ بات بہت 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 میرے اظہار مطلب پر اس کی نظر جھگ گئی میرے اظہار مطلب پر اس کی نظر جھگ گئی اور پھر یوں ہوا اس نے چھپکے سے جاتے ہوئے کہہ دیا تم تو ایسے نہ تھے اس نے چھپکے سے جاتے ہوئے کہہ دیا تم تو ایسے نہ تھے مسلحت نے کوئی جال سا بندیا میرے چاروں طرف مسلحت نے کوئی جال سا بندیا میرے چاروں طرف پوچھتی رہتی ہے مجھ سے اب ایک صدا تم تو ایسے نہ تھے تم تو ایسے نہ تھے اور کم ہے پہلے ہی سچائیوں کے طرفدار نکاز جی کم ہے پہلے ہی سچائیوں کے طرفدار نکاز جی تم بھی خاموش رہنے لگے ہو صدا تم تو ایسے نہ تھے تم بھی خاموش رہنے لگے ہو صدا تم تو ایسے نہ تھے ایک مطلع اور دو شیر اور بس اور پھر آپ کی زہمت تمام لہذا فکر ہے کیا کہنے پڑھئے ساتھ خصوصی توجہ میں ترنم کا شاعر نہیں ہوں آج کل کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ اس میدان میں بھی جھنڈے گاڑ نہیں ویسے کہیں پر بھی جھنڈے گاڑ ہو دو چار پیچھے سے آتے ہیں اوکھال کے لئے کی چلے جاتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے بہت خوب ہے رستے میں تو فان ملے گا ہمتیں سلامت رکھ رستے میں تو فان ملے گا کیا کہنے ہے رستے میں تو فان ملے گا ہمتیں سلامت رکھ عشق میں نقصان ملے گا ہمتیں سلامت رکھ ہمتیں سلامت رکھ رستے میں تو فان ملے گا شیر دیکھیں مشکلیں تو آتی ہیں مشکلوں سے مت ڈرنا مشکلیں تو آتی ہیں مشکلوں سے مت ڈرنا آگے سب آسان ملے گا ہمتیں سلامت رکھ ارے کیا کہنے آگے سب آسان ملے گا ہمتیں سلامت رکھ اور یہ آخری شیر آپ کی زحمت تمام اور یہ میرا نیک مشورہ ہم سب کے لیے ملاحظہ کریں ارشاد ارشاد خواہشوں پہ قابو رکھ نیکیوں پہ قائم رہے خواہشوں پہ قابو رکھ خواہشوں پہ قابو رکھ نیکیوں پہ قائم رہے دل کو اتمین آن ملے گا واہ ہمتیں سلامت رکھ